اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این این چینل میں انیس فاطمہ پیش ہے شاہ شام نامہ ٹی آر ایس کے ورکنگ صدر ریاستی آئی ٹی اور وزیر بلدی نظمونہ سکے تارک رامہ راؤ نے پچیتھر میں یوم آزادی کے موقع پر راجنہ سرسلہ زلی مرکز کے پریڈ گراؤن میں پلیس پریڈ کی سلامی لی اور خومی پرچم لہر آیا اس موقع پر وزیر کے ٹی آر نے بہترین خدمات انجام دینے والے زلی افسران اور عملے کو سرٹیفیکیٹس پیش کیے وزیر کے ٹی آر نے سپوکے پر خطاب کرتے ہوئے مجاہدی نے آزادی کے خدمات کو بھی یاد کیا شکل موسیقی موسیقی یومی آزادی کے موقع پر کیوریٹر نہرو زیولوجیکل پاک وی وی ایل سبادرہ دیوی نے نہرو زیولوجیکل پاک حدرباد کے انتظام امارت میں خومی پرجم لہ رہا ہے اور یومی آزادی کی مبارک بات پیش کی اس موقع پر اے ناغبانی ڈپٹی کیوریٹر ڈاکٹر اے ایم حکیم ڈپٹی رائریکٹر کے علاوہ نہرو زیولوجیکل پاک کے دیگر عملہ موجود تھا اس موقع پر بات کرتے ہوئے کیوریٹر نے بتایا کہ یہ دن طویل جیدو چہت اور خربانی کے بعد وجود میں آیا ہے اور ہر سال جوش و خروش سے منائے جاتا ہے اور خوم کے رہنماؤں کو خراج اقیدت پیش کیا جاتا ہے واضح رہ کے نہرو زیولوجیکل پاک حدرباد کا بہترین چڑیا گھروں میں سے ایک مانا جاتا ہے تلنگانہ کے راچا کنڈا پلس کمیشنر ریٹ حدود میں یوم آزادی کی تقریب منقب کی گئیں کمیشنر پلس مہش بھگوت نے نیر ایڈ میٹ میں خومی پرچم لہ رایا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوم آزادی ملک کے تمام شہری کے لیے ایک فخر کا لمحہ ہے اس کے علاوہ سیبر آباد پر اس کمیشنر ریٹ میں بھی یوم آزادی تقریب منقب ہوئی اس موقع پر ڈی سی پی سی انوسویہ نے خومی پرچم لہ رایا اور عوام کو یوم آزادی کی مبارک بات پیش کی موسیقی 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 دی بیس راجو ایبالا کرشنا اور دیگر نے تقریب میں حصہ لیا پڑوسی ریاست آندھر پردیش میں پچیتھر میں یوم آزادی کی تقریبات منائی گئیں موقع پر اندرہ گاندھی سٹیڈیم میں منقض کی گئے یوم آزادی تقریب میں چیف منسٹر ویس جگن محمد ریدی نے خومی پرجم لہر آیا اور خومی ترانہ گایا اور سی ایم جگن نے پلس پریڈ کی سلامی بھیلی موقع پر سرکاری محکموں کے جانب سے ڈیزائن کی گئی جھانکیاں پیش کی گئیں سی ایم ویس جگن نے خطاب کرتے ہوئے ریاست کے عوام کو یوم آزادی کی مبارک بات پیش موسیقی 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 رسولہ رسولہ انگلیش میڈیو سکول کود کنپ پیسطہ ہوں دی ادھے گرامم لوں مروں نارڈ گڑکل ویشتے منا گرامم لوں نے دیجیٹل گرندہ لیالو کود اینٹرنےٹ سادوپاییم توجہ دیجیٹل گرندہ لیالو کود کڑت تھی وننیٹ گا منا گرامم لوں نے کنپ پیسطہ ہوں دی مروں نارڈ گڑکل دورم لوں نے انگلیش لوں بو دینچے پری پرائماری لوں فاؤنڈیشن سکول اللہ منا گرامم لونے کنپیس تاؤنی وقت ساری منا گرامم مارو تاؤن دی مارینا منا گرامان نی وقت ساری چوڑمان اڈگو تاؤن پرتی مانڈلانکی وقت آدناثن وقتی سننا ینمیدی پرتی پی اچ چی وقت آدناثن وقتی سننا نالگ ambulance لننی کود کنپیس تاؤن ایدھی کھیولم ای ایرابعار نیلال پاؤن لنو منا پربوطتم مارچنا مارچ بوتن ن منا گرامم منا گراما سوروپ مانجی پی سندربنگ سوینی اینگا تیلی جاستا ہونن ایک وقت ساری منا پیللل چھدوو لکوسم ای ایرابعار نیلال ل ای ایرابعار نیلال ل ای این چو سیا مو اندھی وقت ساری گمانچ مانجی پی کورتا ہونن یہ روز بڑھلو ہوں نے پراتی پاپا پراتی بابو پراتی وکروں کوڑا کنیسن ڈگری لے دا پروفیشنل ودی نو وہ کا حق کا چھدو کنے واتا ورنم کل پینچا موانجے پی یہ سندر بانگا سگر بانگا تیلیے جاستا ہوں نے یہ ترم وچے ترم پللو پرپنج اتوار کے روز آصف نگر پلی سٹیشن میں پیش آئے ایک واقعے میں شک کی بنیاد پر آصف نگر پلی سٹیشن لائے گئے ایک شخص نے غیر متوقع طور پر پلی سٹیشن کی دوسری منزل سے چھلنگ لگا دی جس پر وہ شدید زخمی ہو گیا زخمی شخص کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا اس بات کی تلا ملنے کے بعد ویسٹ زون کے ڈی سی پی آصف نگر اے سی پی آصف نگر پلی سٹیشن پہنچے اور تفصیلات حاصل کی سے مطالق انہوں نے میڈیا کو بھی واقع کر آیا ہے وہ پورا وہاں سے چھوڑی ہوا کر کے وہ ان کا علیگیشن ہے اس کے بعد میں وہ گیارہ تاریخ کو پورا ویریفائی کر کے سی سی کے فوٹیجز ہو سا وہ ویریفائی کرنے کے بعد چار لوگ کے نام پہ وہ ایک علیگیشن لگایا وہ سسپیکٹ بول کے تو اس میں خالیت کا نام دیئے اور سلمان یہ دو اور تین لوگ کا نام الگ سے دیئے تو یہ پورے پانچ لوگ سسپیکٹ ہے اس میں ان کے حساب سے آج فیفٹینٹ کے دن صغیرے چھے بجے لگو چھے ساڑھے چھے بجے یہ جو کمپلینٹ ہے واجد یہ پانچ لوگ کو ان کے ساتھ لے کے آکے پولیس سٹیشن میں ہانڈ آور کرے کہ یہ ویریفائی کیجئے یہ ہمارے ان پہ شکر کر کے تو آج فیفٹینٹ آگست میں انسپیکٹر اڈیشن انسپیکٹر سارا پولیس سٹیشن کا سٹاپ یہ اس میں فیفٹینٹ آگست سیلیبریشن میں بیزی تا تو پورا ہونے کے بعد قریب دو بجے انسپیکٹر اور اڈیشن انسپیکٹر آکے پورا ویریفائی کرنے کے بعد جو ویریفیکیشن کرنے کے دوران میں یہ ہال میں واجد اور یہ اسوسییشن کے جو پریزیڈنٹ ہے علمگے شام نامے میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آئینین چینل اللہ حافظ موسیقی موسیقی